نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں the follow up اور ابھی آپ کے سکرین پر جو دکھ رہی ہے یہ بڑا طلاب کی خراب ستھیتی ہے بڑا طلاب میں جلستر گھٹنے کے بعد جس طرح سے پورے علاقے میں بدبو پھیلی ہے یہ عام جنتہ کو پریشان کر رہی ہے اور اس کو لے کر تھوڑی دیر پہلے یہاں پر لوکل ناغرک جو ہیں آس پاس کے لوگ ہیں وہ آدم دولن کرتے بھی نظر آئے ان کی مانگ تھی کہ ہائی کوٹ کے نگرانی میں بڑا طلاب کی صفائی ہو اور جس طریقے سے نگر نگم یہ طلاب کی صفائی کرنے میں وفل نظر آیا یہی کارن ہے کہ آج پورے علاقے میں عجیب سی ایک بدبو پھیل گئی ہے کل جب یہ معاملہ اخبار میں چھپا اس کے بعد آج دیکھئے کہ نگر نگم صفائی کے لیے یہاں پہنچا ہے اور صفائی کی جا رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مشین کے دوارہ بھی بڑا طلاب میں صفائی کی جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے گندگی بڑا طلاب میں جمع ہو رہی ہے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ جو نالیاں ہیں جو کھلی نالیاں ہیں جو بڑا طلاب میں آ کر کے گرتی ہیں یہ سب سے بڑا کارن ہے کہ بڑا طلاب گندہ ہو چکا ہے اور اس قدر گندہ ہو چکا کہ آپ دیکھیں کہ یہ پانی پورا ہرا ہو چکا ہے اور جس طریقے سے کنارے میں پوری گندگی آ کر کے جمع ہوئی ہے حالانکہ نگر نگم اس کی سفائی سمیدر سمید کرواتا رہتا ہے لیکن جو نالیوں کا پانی اس میں آ کر کے گرتا ہے تو پانی تو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے دوسری طرف ایک وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا ہے لیکن جو نالی کا کچڑا ہے وہ اس میں آ کر کے جو گرتا ہے آپ دیکھئے کہ کتنی گندگی بڑا طلاب میں بھری ہوئی ہے اور یہ جو گندگی باہر نکل کر کے آ رہی ہے یہ آپ تصویر کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑا طلاب اتنا زیادہ کیوں مہک رہا ہے حالانکہ آنن فانن میں نگر نگم نے سفائی کا کام شروع کر دیا ہے لیکن جو گاد نیچے جمع ہو رہا ہے جو دیرے دیرے سڑتے جا رہا ہے وہ کارن ہے کہ بڑا طلاب اتنا بدبودار ہو گیا ہے اور لال جی ہیر جی روڈ تک یہ بدبود پھیلا ہوا ہے دوسرے طرف مڑوالی کولیج ہے وہاں تک چاتر پریسان ہے جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں آنے جانے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے ہوایں دوپہر میں گرم ہوایں تیج چلتی ہیں اور جس کارنی یہ بدبود بہت تیجی سے پھیل رہا ہے دوسرے وارٹ پلانٹ کے طرف بھی ہم چلیں گے وہاں بھی دکھائیں گے کہ یہاں پر وارٹ فیلٹر تو ہو رہا ہے لیکن سمسیا کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے یہی وہ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو سیوہ صدن اسپتال کے اوپوزٹ میں لگایا گیا ہے تاکہ بڑا طلاب کے میں جو نالیاں جا رہے ہیں اس کو بڑا طلاب میں چھوڑنے سے پہلے پانی کو ٹریٹ کیا جائے دیکھیں کیسے یہاں چیک ڈیم کے طرح بنایا گیا ہے اور اس کے بعد پانی اندر جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اندر جو نالیا آپ کو دکھ رہی ہے وہ سیدھا بڑا طلاب میں کھلتے نظر آ رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ بڑا طلاب میں بیٹے کچھ دنوں سے بدبو کی سمسیاں بڑھ گئی ہے اور یہی کارن ہے کہ اب لوگ اس سے پرہاویت ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کے سمسیاں سے جو سواست کی سمسیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں آس پاس کے جو لوگ ہیں جو دکاندار ہیں جو وغل میں کالجز ہیں ان کے چھاتر ہیں ان سب کو پریشانی بڑھ سکتی ہے جو اگل وغل میں لوگ دکان لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چائے کے سٹالز ہیں پھل کے دکان ہیں آپ دیکھیں کہ ادھر بھی یہ کافی بیزی علاقہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ سیوا صدر نسپتال ہے اس کے آس پاس یہ کتنا بیزی علاقہ ہے اور اتنے بیزی علاقے ہونے کے باوجود اگر اس طرح کی بدبو لگاتار پھیلتی جا رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں عام ناغریکوں کو سواست میں پریشانی پہنچا سکتی ہے ہجاروں کروڑ روپے میں بنا یہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اب تو یہ ساف ہے کہ یہاں پانی ساف ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اگر پانی ڈھنگ سے ساف ہوتا تو آج بڑا طلاب کی یہ ستھیتی نہیں ہوتی بھائیہ پورا رانچی کا مین جگہ ہی پریعتن سل میں ایک نمبر نام اس کے بعد جس کا زردسہ گندہ پانی پانی کے اندر گندگی گندے پانی کا پرویز پورا مہماری کا خطرہ یہاں پیدا ہو گیا ہے تین لاکھ کا آوادی زرگند سے پریشان ہے یہاں چھاتر چھاترہ سولہ ہجار مندیر مسجد اگل بگل میں لاکھوں لوگ کا آواد گمن گندے سے مہماری یہاں پر پھیل گیا ہے اتنا سڑا ہوا درگند ہے اور نگر نگم کا کوئی دھیان نہیں ہے اس کو اگر جل سے جل نہیں کر آیا گیا تو یہاں پر مہماری پھیل چکا ہے جو بکلال روپ لے گا اس کا سارا جیمیواری نگر نگم کا ہوگا اور راج سرکار کا ہوگا اس لیے اور نیالے کا مونیٹرنگ میں اس کا ساپ سفائی سارا چیز بکاس دیکھنا ہے اور دیکھ لیجئے کیا بھی کاش ہوا ہے ماننی یہ نیالے سے بھی آپ کے مادیم سے انورود کرتے ہیں کہ آپ کو غلط ریپورٹ ہی لوگ دے رہا ہے اپنے طریقہ سے جانچ کرائی اور دوسری کو سجا دیجئے اور کم سے کم اس سے درگند سے اور اس کو ساپ سفائی کرا کے یہاں کہ جنتہ کو موقتی دیجئے نہیں تو ہم لوگ مر جائیں گے بس کوئی کارن نہیں ہے سفائی سائی سے نہیں ہو رہا ہے اس کا اور پلس نگر نگم والے نلوک دھیان نہیں دے رہے ہلکا سا اوپر اوپر سفا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اتنا بڑا بڑا فیلٹر لگایا ہے یہاں پہ پھر بھی پانی سفائی نہیں ہو رہا ہے کلوڑو لاکھوں روپیے لگا دیئے ہیں بڑا قتلوں میں لیکن سفائی کا مطلب ہے کہ تو گندگی تو نہ دے کم سے کم یہاں کے بچے لوگ کو پرسانی نہ ہو یہاں کے کام کرنے والے لوگ جو یہاں کام کرتے یہ کرتے یہاں گریج والے لوگ سب کو دکت ہو رہا ہے اس میں نگر نگم کو جل سے جل کروائے کرے تو اس سے بڑا بھی ہم لوگ اندولن کرنے کے لیے سب ہی کوئی تیار ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے نا سر یہاں اتنی بڑی مسین لگی ہوئے وہ دیکھیں وہاں پہ لیکن شریف پیسہ کھایا جا رہا ہے کھانا پھڑتی ہو رہی ہے پیسہ کھایا جا رہا ہے دیکھیں نا کڑوڑا کا ٹینکی لگا ہوا ہے پھر بھی اتنا گاندے کیوں گاندے کیوں فیلٹر لگائے ہیں آپ اتنا بڑا نیو لگانے چیز ہے نا اس کو مانچی سمار دینے چیز ہے نا پیڑل چھوٹ کے آپ جل سے جل اس کو کاروائی کیجئے نے تو پھر یہاں آندونل ہوگا ہم لوگ کے طرف سے سب ہی کے طرف کچھ میں آلے کے سنگیان لینے کے بعد اس کا آدیش کے بعد بھی نگر نگم یا راسترکار کے کان میں جون ہڑا رہا ہے سب سے بڑا جو ہے نائپل کے بھی جو ہے ادھکار کو حنن کرنے کا کام نگر نگم راسترکار کر رہا ہے یہاں پر اتنا بڑے مہتمہ کے افٹیچو لگا ہوا ہے پر یہ تن افتل جو ہے گھوشت کیا گیا اسی طلاب کو اس کے بعد بھی اتنا کچھلا اتنا بدبو سے لوگ جو ہے پرسان ہیں یہاں پر دو دو کولیج ہے ایک مہلا جو ہے مہن کولیج ہے جو ہے بواج کولیج آر وہاں ہجاروں کے سنکھے میں چھتر چھتر ہیں جو ہے کلاس کرنے کے لیے آتی ہے بغیل میں خوشتال چھترواس ہے لیکن اس کے بہت دیو جبھی سرکار کے کان میں جو نہیں رہا ہے اس طرح کو ساپ سفائی کر آ پائے اور اگر نہیں اسی طرح سے اگر اسی طرح سے رشتیتی رہا تو ہم سارے لوگ بڑا اندولن کرنے کے لیے باد ہوگے نالیوں کا پانی بھی جو اس میں چھوڑا جا رہا کیا یہ بڑا کارن ہے لیکن نالی کا پانی تو آ رہا ہے لیکن یہ سرکار کے جواب دہی بنتا ہے نگر بکاس کے جواب دہی ہے ہم اس کو کیسے رکھ رکھا اور ساپ سفائی کریں تاکہ جو ہے یہاں کے لوگ سورج کی طرح سکے اور اگر اسی طرح سے رہا اگر نہ پروہ رہا اگر سرکار اگر نگر نگام تو آنے والا دن میں بڑا مہاماری کا روپ دھارن کر سکتا ہے اس چھترے میں بہت مہاماری فیل رہا ہے سارے مندیر میں مندیر ہے بغل میں بغل میں کالیج ہے سارے پبلک آ رہے ہیں پوزہ پارٹ کرنے میں سارے دکت ہو رہا ہے سکول کالیج ہے سب بچے لوگ جا رہے ہیں مہاماری فیل رہا ہے اگل بغل کے دکاندار لوگ کو خاص کر کے پر پرشانی ہو رہا ہے صوبہ سے آ کے رہنا پڑتا ہے دکان چلانے میں پروبلم ہو رہا ہے مہاماری فیل رہا نگر نگم سے انورت کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل پر دھیان دے اور اس کو صفائی کرنے کا کروائی کی جائے اس سے بڑا اندولان ہم لوگ کریں گے صفائی کے نام پہ کھانا پورتی کی جا رہی ہے رانچی کا رانچی دھانی کا ایک ہی ماتر جو سے جھل ہے اس کا اتنی بڑی جو سے کی گندگی بنا ہوا ہے جو بھی آتے ہیں تو گھومنے کے لئے ہم لوگ جو سے رانچی جھل میں لاتے ہیں جو کہ یہ بیچو بیس سہر ہے بڑا آدمی چاہتا ہے ہر سہر میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جھل ہے آدمی گھومنے کے لئے جاتے ہیں گرمی کے دن میں جھل کے ہی پاس لوگ آتے ہیں تو آنا تو یہاں بلکل بند ہو گیا اب نام لینا بھی جو سے دوبار ہو گیا اتنی بدبو نکل رہا ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ پرساسن نگر نگہ میں اس کو سکتی سے لے اور ہی جال کوئی ٹیٹمنٹ کریں چون ٹیٹمنٹ ہی ہے ایک ایسا جو سے کہہے کہ پالی کا سودھی کرن ہو سکتا ہے بائیوم میڈیکل پرپریشن کا ایک ماتر سنسطان جہاں ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل کلاس رومز انڈیویجوال ڈاؤٹ کاؤنٹرز ویڈیو لیکچورز سٹوڈنٹ ٹریکنگ سسٹم لائبری فیسیلیٹی 100% ریزلٹ آرینٹڈ رانکرز بچ سٹڈی پاکیج اور کلاس نوٹس جھارکن کے اتحاس میں پہلی بار نیٹ یو جی میں سات سو مارکس پار 10th پاس ٹوڈنٹس کے لیے فاؤنڈیشن کورس اور 11th پاس ٹوڈنٹ کے لیے فریشر کورس 12th پاس ٹوڈنٹس کے لیے ٹارگٹ کورس 18th اپریل سے شروع ہو رہے ہیں کونٹاکٹ بائیوم